جو بینچ ہی قبول نہیں اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ تین کے بینچ میں کیا مسلحت ہے؟ کیا سارے فیصلے عمران خان کی خاطر کرنے ہیں؟ فول کورٹ بنائیں اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف کا دو ٹوک موقع کہتے ہیں یہ قومی مسئلہ ہے کسی ریڑی والے یا خالی پلوٹ کا ایشو نہیں قوم کو انہی بینچ کے فیصلوں نے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ملک سے گھناؤنا مزاک ہو رہا ہے عوام کھڑے ہو جائیں ساکم نصار اور دیگر سے پوچھیں نواز شریف کو کیوں نکالا؟ حکومتی تحادیوں نے ملکی سیاسی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کریں گے سیاسی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے متوقع پنجاب کیپی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ سماعت پر بریفنگ دی جائے گی ججوں کے درمیان تفریق ادارے کے لیے اچھی نہیں فل کورٹ اجلاس پلائے جائے پاکستان بار پانسل کا مطالبہ علامے کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں تمام اندرونی مسائل حل کیا جائیں بار بار استدعہ کی اہم سیاسی معاملات پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے پاکستان بار نے ملکی صورتحال پر اے پی سی کی میزبانی کی پیشکش بھی کر دی پنجاب کیپی انتخابات کے اس بینچ پھر ٹوٹ گیا جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت سے معذرت کر لی گزرشتہ روز کے سماعت کے تحریری حکم سے اختلاف کہا حکم نامہ کھلی عدالت میں نہیں کھلوایا گیا جسٹس امین الدین کے معذرت کے بعد حکم نامے کا انتظار تھا حکم نامہ تحریر کرتے وقت مشاورت نہیں کی گئی مجھے شاید مشورے کے قابل ہی نہیں سکھ جا گیا جسٹس پائز عیسیٰ کے فیصلے کا کھلی عدالت میں جائزہ لیا جائے خود کو بینچ میں میس فٹ سمجھتا ہوں دعا ہے اس کیس کا ایسا فیصلہ آئے جو سب کو قبول ہو جسٹس جمال مندوخیل کی سماعت سے معذرت کے بعد تین رکنی بینچ بن گیا اٹینی جنرل کی فل کورٹ تشتقیل دینے کی استدہ چیف جسٹس پاکستان نے استدہ مسترد کر دی ریمارکس دیئے عدالتی بینچ بناتے وقت بہت کچھ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے بعض اوقات تمام ججز دستیاب نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنا جا رہا ہے سیاسی معاملات سامنے آئے جس پر پریس کانفرنسز کے ذریعے تیل ڈالا گیا ٹیکس معاملے پر کیسے ججز کا ٹرائل کریں یہ کیس یکم مارچ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے پہلے دن سے کہتا رہا کہ کورٹ یکم مارچ کے آرڈر آف دی کورٹ کا تنازہ حل کرے اب تک فیصلے کا آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں ہوا جسٹس جمال مندخیل کا اختلافی نو مزید لکھا کہ ہم آئینی امور پل کورٹ کی صورت میں مشترکہ دانش سے ہی حل کرنے چاہیے فول کورٹ جب بھی بنا اس کے لیے دستیاب پنجاب کے پی انتخابات پر اسخد نوٹس خارج کیا جاتا ہے جسٹس یہیہ آفریدی کا تفصیلی نوٹ انتخابات کا معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں زیرہ التوا ہے سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تو مداخلت نہیں کی جا سکتی انتخابات کیس میں فریکین سیاسی موقف تبدیل کرتے رہے ہیں سیاسی معاملات اروج پر ہوں تو عدالت کو مداخلت سے گھریز کرنا چاہیے پاکستان جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ اگر آئی دی بہران کا بھی شکار ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی آپ یہی بات جب سیاست دانوں سے کہتے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنے ادارے پر بھی لاغو کرنا ہے جو کہ اس ملک کے سیاسی تقدیر کے لیے اس ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا اقلیتی فیصلے پر عمل کرانے کی کوشش کی گئی تو بہران پیدا ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے واضح کر دیا بولے یہ مسئلہ بہران کے شکل اختیار کر گیا ہے نور اکنی بینچ میں سے چار ججز کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ پٹیشن خارج ہو گئی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ فل کورٹ بینچ کے سامنے پیش ہو چیف جسٹس اپنے گھر کو اکٹھا کریں اور اس کی سامنے پیش تمام بار کانسلز نے بھی استعداد کی کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے اس بینچ میں جو کہ نو سے شروع ہو کے اب تین پہ آ گیا ہے چیف جسٹس ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکے لیں فل بینچ بنائیں وزیر داخلہ رانسانہ اللہ کا مطالبہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ کم ہوتے ہوتے تین رکنی رہ گیا جسٹس جمال مندخیل کے اختلافی نوٹ میں افسوسناک بات لکھی ہے مریم اورنگزے بولی فل کورٹ کی بجائے تین رکنی بینچ نے پیسلہ کیا تو پان مانے گا سرکولر کے ذریعے بینچ کے فیصلے کو کلدن قرار دے دیا جائے گا ایک پاگل الیکشن نہیں ملک میں فساد چاہتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے سرکولر جاری کر دیا عدالتی سرکولر میں کہا گیا ہے کہ دو ججز کا فیصلہ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے برقس ہے پانچ رکنی بینچ قرار دے چکا ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے دو ججز کا فیصلہ قانونی طور پر لاغو نہیں ہوگا احساس راشن پروگرام کی جگہ مفت آٹھا پروگرام کی منظوری پنجاب حکومت پاسکو سے مزید تین لاکھ میٹرک ٹن دن دھن لے گی شگر فیکٹریز کنٹرول ایک انیس سو پچاس میں ترامیم ہوں گی عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن بنے گا وزیرعالہ پنجاب کی زیر سدارت کا بینہ اجلاس میں فیصلے ماشاءاللہ بڑے اچھے انظامات ہیں لیکن عوام کا بھی جو رش ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے اور کچھ آپریشن جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے سولف کرنا جو پرابمز ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ان کو فوری طور پر میکننزم بنانا ہوگا بعض لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارٹ بھول گئے یا فوٹو کاپی لے آئے یا گم گیا اس کا کوئی نہ کوئی انظام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مفت آٹا تقسیم مرکز کا دورہ آٹا فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا بزرگ شہنیوں اور خواتین سے انتظامات سے متعلق تریافت کیا بہتر سہولیات کی فراہمی پر شہباز شریف کا اظہار اتمنان میڈیا سے گفتگو میں کہا مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے مہنگائی کے ماروخ کے لیے کوئی ریلیف نہیں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ لائی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل بھی دس روپے لیٹر سستہ کر دیا گیا دونوں مستوات کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق رات بارہ بجے ہو گیا پاکستان دنیا کی چوبیس میں معیشت بن گیا پاکستان کو پرائیس وڈرز کوپرز نے پروجیکٹ کیا پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ تقنیقی مزاقرات مکمل ہو چکے مزیر خزانہ عساقڈار کہتے ہیں کوئی برے لقمامی ادائیگی نہیں روکی چین کو چھ ارب ڈالر کی ادائیگی کی پاکستان کو دوبارہ چوبیس میں معیشت بنائیں گے بکریز کو رات ایک بجے تک کام کرنے کی اجازت مل گئے لاہور ہائی کورٹ کا محولیاتی سفیر مقرر کرنے کا حکم عدالت کا غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کو جرمانہ کرنے کا حکم سموک تدارو کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سڑکوں کی ریموڈلنگ کی بجائے انڈر پاسس بنایا جا رہے ہیں مسئلے پھر بھی حل نہیں ہو رہے اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادلوں کی اننگز گجرانوالا میں بارش اور یعالہ بارش حافظ آباد، ناروال، خاریاں اور سیالکورٹ میں بادل جم کر برسے لاہور میں نون سٹاپ بارش شہر کے درو دیوار دھوڑا لے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشکوئی کر دی موسیقی